اب تک آپ یہ جان چکے ہیں کہ 25 سے 8 نومبر تک اون لائن فارم اپلیکیشن فارم فلنگ ہوگی جو گورنمنٹ جابز ہیں ان پنجاب اور اسسسٹنٹ پروفیسر اور لائبریرینز تو اس کے لیے گائیڈ لائن جا انسٹرکشنز دی ہوئی ہے ایکچولی ڈی پی آئی کالجز پنجاب کے دوارا انہیں انسٹرکشنز کو میں نے ریڈ کیا ہے آپ بھی ریڈ کر سکتے ہو آپ کو دکھا دیتا ہوں کہاں پر وہ انسٹرکشن ہے خود بھی ریڈ کر سکتے ہو میں نے کوشش کی ہے یہ جیسے 24 پوائنٹ ہے یہ کافی ڈیٹیل میں دیا گیا ہے جنرل انسٹرکشن فار کینڈیڈیٹ ان سبھی کو میں نے سٹڈی کیا ہے سٹڈی کرنے کے بعد اور اس کے بعد ہے یہ دونوں پوائنٹس ڈیٹیل میں دیئے گئے ہیں کہ جب کینڈیڈیٹ نے اپلیکیشن فارم فل کرنا ہے تو انہوں نے کونسی باتوں کا دھیان رکھنا ہے آپ خود بھی یہ پوائنٹس پڑ سکتے ہو یہ پوائنٹس اوور لیپ بھی کرتے ہیں الگ لگ بھی دیئے گئے ہیں میں نے ان کو مرج کر کے سٹیپس میں کنورٹ کر لیا ہے یہاں سٹیپس نہیں بتائے گئے میں نے فیزیکل سٹیپس آپ نے کرنا doing کیا کیا ہوگی آپ کے body نے کیا کیا کرنا ہے آپ کے دماغ نے کیا کیا کرنا ہے کونسی باتوں کا دھیان رکھنا ہے من میں رکھنی ہے ان کے سٹیپس بنائے ہوئے ہیں اگر آپ کو ان کا لاب ہوتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو یہ پوائنٹس ہیں سوری یہ پی پی ٹی کر لیتے ہیں اور یہ ہو گئی یہ والی اوکے فرسٹ سٹیپ ہے اس کا کہ آپ نے انشور کرنا ہے کہ آپ اپنی پوست کے لیے جو آپ کا سبجیکٹ ہوگا فور ایکزامپل اسسٹینٹ پروفیسور آف انگلیش ہندی ہسٹری پنجابی کمارس میٹس اس پوست کے لیے آپ الیجیبل ہو وہ کیسے الیجیبلٹی پتا چلے گی آگے یا نیکسٹ ویڈیو میں وہ بھی بتاؤں گا کیونکہ بڑی ہی ڈیٹیل میں اس میں لکھا ہے کہ ہر سرٹیفکیٹ آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے اس میں کیا لکھا ہونا چاہیے انفرمیشن کیا چاہیے ہر سرٹیفکیٹ پہ اچھا تو یہ فرسٹ ہو گیا کہ پوست اس کو چھوٹا کرنا پڑے گا یہاں سے چھوٹا کر لیتے ہیں یہاں پر یہ لے آتے ہیں بوڑ ٹھیک ہے ہاں تو یہ رہا کہ آپ نے الیجیبلٹی کرنی ہے ایٹھ نومبر تک یہ کوششن بار بار پوچھے گئے اس لیے میں نے ٹین تھ اور یو جی سی کی یہاں ایکزامپل دی ہوئی ہے اگر آپ کو کچھ کہتے ہیں کہ میں نے ٹین تھ کا ایکزام دیا ہوا ہے میرا ریزلٹ آنے والا ہے یاد رکھنا ہے کہ آپ کا ریزلٹ ریزلٹ ایٹھ اوکے دو ہزار اکیس تک شام پانچ بجے تک آ جانا چاہیے مطلب کہ آپ الیجیبل ہو کے نہیں جو بھی آپ کا سرٹیفکیٹ ہے آپ کے پاس اس ڈیٹ سے پہلے کا ہونا چاہیے ہاں دوسرا کوششن یہ ہے کہ یہ سر ہمارا UGC نیٹ کا ہونے والا ہے ڈیلے ہو گیا ہے کیا ہم امیلی جیبل ہیں کیا ہم apply کر سکتے ہیں ابھی ہمارا نیٹ کا ایکزام ہونا ہے دیکھیں ان کے لیے الگ سے ویڈیو بنا رہا ہوں نیکس ویڈیو اس کا ہوگا وہ خوش خبری بھی ہو سکتی ہے آپ کے لیے جو بھی سنگرش چل رہا ہے نیکس ہے کہ آپ کے پاس ویڈیو کٹیگری سرٹیفکیٹ چاہیے اس کی ڈیٹیل بات بھی مراتا ہوں ویڈیو کٹیگری سرٹیفکیٹ کون سا ہے جو لکھا ہوا ہے ریکруیٹنگ اجنسی پنجاب نے UGC نیٹ ریزلٹ چیک کی ہاں میں جو ہیں تو انہوں نے چیک لیسٹ تیار کر لی ہے چیک لیسٹ میں بریف سی چیک لیسٹ ہے بہت زیادہ ضروری اس کے بعد نیکس ویڈیو پوری چیک لیسٹ جس میں بتاؤں گا لکھا لکھا کیا 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 لکھا ہونا چاہیے آپ کے ڈاکومنٹ میں تو ریلی آپ سے زیادہ شاید میں تڑپا ہوا ہوں کیونکہ ہم تو انتظار کرتے کرتے اچھا سٹیپ ٹو میں کیا ہے کہ آپ نے چیک لیسٹ دیکھ لیسٹ میں ہے کہ آپ کے تین سے لے پوسٹ گریجویشن لیول اگر آپ کے پاس اس کے علاوہ پی 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 ہے ان کے بھی کوئی سرٹیفکیٹ دیتی ہے آپ کے پاس ہو گا میرے سرٹیفکیٹ نے تو لکھا تھا کہ جو ریکریوٹنگ اجنسی جب اپوائنٹنگ آثورٹی ہے وہ ان کے سرٹیفکیٹ ویریفائی کرے کہ انہوں نے جس کیٹیگری میں UGC نٹ کلیر کیا ہے تو وہ سرٹیفکیٹ ان کے پاس ہیں تو اب وہ ٹائم ہے سٹیٹ گورنمنٹ نے پنجاب نے ڈی پی ای اجنسی نے وہ سارے اچھی طرح سے ویریفائی کرنے ہے اس وقت تو جیسے کسی کلاس میں ایڈمیشن لیتے وقت یہ چل جاتا ہے یہاں نہیں چلے گا یہاں کیر فولی آپ کے پاس وہ چاہیے ادھار کار نمبر آپ کے پاس چاہیے اگر آپ کی کوئی ہے جیسے 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 ویڈیو میں نے ایکسپلین کیا تھا تو وہ بھی کہاں کہاں سے چاہیے ایج پروف چاہیے ضروری ہے کیونکہ ایج لیمیٹ ہے جو کے لیے ریزیدنس ڈومیسال سارٹی یہ کے لیے بنائی ہے کوئی اور یوٹیوب جیسے یہاں سے بھی آپ کو انفرمیشن ملتی ہے یہ شروع کر دینا چاہیے فوٹو چاہیے جو چیک لیسٹ آپ کے پاس تیار ہے باقی چیک لیسٹ آپ کو ڈیٹیل میں نیکس ویڈیو میں بتاتا ہوں تھرڈ سٹیپ آگیا اس کے علاوہ آپ کی اور کیا ریکوائیٹ بینٹ کیونکہ آن لائن فارم فیلنگ ہو نی ہے فیز ٹو فیز کل انٹریکشن کوئی نہیں ہو نوٹ نہیں چلنے ایسے ابھی تک جو انتظام آت ہے اچھا نیٹ بینک آپ نے یہ دیکھ نا ہے کہ میں کارڈ جان نیٹ بینک تین آپ شن انہوں نے دی ہے جو میں نے انسٹریکشن ریڈ کی ہیں آپ کے پاس یہ چاہیے اگر آپ آن لائن فیز جمع کروانا چاہتے ہو کوئی accept نہیں کیا جائے گا اگر آپ نے زیادہ فیز جمع کرا دی کم جک کچھ گڑ ہوگی ہے تو ریفنڈ نہیں بھی کرنا وہ پہلے بھی description box میں دی ہے اس کو بھی دیا ہوگا ہوگا آپ وہاں سے click کر سکتے ہو تو یہاں پر جانا ہے ویب سائٹ آپ یہاں سے نوٹ کر سکتے ہو step six اچھا fourth تھا دیکھیں fourth کے six اس کا مطلب ہے میرے دماغ میں گڑ بڑ ہے نہیں ابھی تک ٹھیک ہے تھوڑا میرے caution ہے یہ mental step ہے کہ یہ fifth سے پہلے بھی سوچنا ہے fifth کے بعد بھی سوچنا ہے کیا کہ آپ کو آپ نے form fill کر دیا ہے کوئی error ہو گئی ہے آپ کا غلطی ہو گئی آپ کی entry کوئی entry کوئی غلط ہو گئی ہے یہ بھلا کرتے ہیں entry غلط ہو گئی ہے for example آپ نے date of birth 8 digit تھا اس کے 18 بن گئے کچھ بھی غلطی ہو گئی ہے تو آپ کو entertain agency کر گئی آپ office میں جا کے نہیں کر سکتے اس لئے پہلے تھوڑے سے ڈرنا نہیں ہے سمجھ کے پہلے سے دھیان میں رکھ کے form fill کرنا ہے no request against rejection اگر reject ہو جاتا ہے very painful نہیں میں چاہتا میرے چاہنے نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا آپ carefully information لیتے اور fill کرتے اس پر depend کرتا ہے wrong information نہیں دے رہے ethically چل رہے ہے یہ زندگی ethics پر چل رہی ہے یاد رکھ جتنی مرضی immorality دیکھ رہے ہو آپ لیکن چل کس پر رہی ہے moral ethics پر rejection ہو گیا ہے تو آپ کی request سنی جائے گی no chance form filling اور download hard copy ٹھیک ہے بعد میں کوئی chance نہیں دیا جائے گا کہ 8 طریق گزر چکی ہے اب آپ جائیں گے آگے چل پتہ چل گیا تو اس کو تھوڑا سا tension اس کی تھوڑی سی لینی carefully چل ہے اچھا 5th step ہے کہ کیسے form fill کرنا ہے بڑی بار بار request کی ہے انہوں نے اتنی بار لکھا ہے جب کوئی بار بار لکھتا ہے نا جیسے instruction میں بار بار راہن نے لکھا ہے it means it is very important it is very carefully انہوں نے بتا دیا ہے جو چار چار بال دکھی انہوں satisfaction پوری یہ شبد انہوں نے کی use کیے ہوئے ہیں تو ان سبھی کا مطلب ہے دو ہیں correct and complete information اس کے لئے میں نے ایک suggestion دیا ہے کہ آپ اپنے brother sister friend mamie papa کسی بھی ساتھی سے جب آپ form کھل کر لیا ہے تو آپ ان کو document دیں جا ان کے ساتھ بیٹھ verify cross check 5th b step بنایا ہے b کیوں بنایا ہے کیوں کیوں کہ کئیوں نے 5th step سے گزر کے 6th پر جانا ہے 7th پر جانا ہے پر جس کے غلطی ہوگی کوئی کسی شخص سے error ہو گئی ہے اوکی ابھی تو کہہ رہے تھے یہ سمجھنے والی بات ہے اگر آپ سے error 8th 11 2021 سے پہلے ہوتی ہے 25 کو آپ نے fill کرنی ہے ٹھیک ہے 21 اب اس کے بیچ کی جو date ہے اگر آپ سے غلطی یہاں ہوتی ہے آپ کے پاس 3 دن بچ رہے ہیں تو آپ کو 2nd chance دیا جائے گا اگر آپ کے 8th نومبر 5 بج چکے ہیں اور پھر آپ کو غلطی پتہ لگی ہے تو کوئی chance نہیں ہوگا اس لیے وہ second chance کیسی ہوگا یہ important ہے second chance میں آپ کو new form fill کرنا ہوگا new fees دینے ہوگی new fees پہلے والی fees adjust کہیں نہیں کی جائے کوئی بات نہیں یار job تو دو اچھا new form اس کا مطلب پہلا سارا کاؤنٹ نہیں ہوگا پہلی fees کاؤنٹ نہیں ہوگی وہ کونسی error ہوئی کس کارن ہوئی کیا information fill کرنی تھی پہلے جو fifth step والے تھے انہوں نے یہ column fill نہیں کرنا ہوگا تو اس لئے دھیان رکھنا ہے یہ step اگر miss کرتے ہو آپ filling application form سارا form جو fill کیا ہے اس کی hard copy لے لی جیئے dot send آپ نے agency کو نہیں send کرنی یہ بھی یوں کر بھیج دی نہیں بھیج نہیں ہی hard copy by postal office courier نہیں کچھ نہیں اچھا recruiting agency میں demand tany time وہ demand کر سکتی ہے اس لئے اپنے print نکالنا ہے آپ نے print نکال کے چھون کر بیج دی اپنے باس رکھنا ہے جب وہ مانگے گی اگر مانگ برا آپ reproduce نہیں کرتے تو پھر disqualify اور rejection ٹھیک next step ہے cognitive step cognitive ہوتا یہاں thinking والا یہاں reasoning والا دماغ والا اندر mental دماغ میں رکھنا ہے کیا recruiting agency میں demand وہی جو باتیں ابھی بتا کے آیا ہوں کیا کیا demand کر سکتی ہے وہ demand کر سکتی ہیں آپ کی eligibility کا document ٹھیک آپ کی age proof کا document آپ کی category کا document یہ physical مگوا سکتے ہیں وہ ٹھیک ہے office میں بلوائیں گے جہاں through postal جہاں correspondence یا courrier کی جاری ہے لیکن وہ آگے لکھا ہوگا کہ اس کے delay ہو جاتی ہے تو وہ پھر جمعیوار نہیں ہے experience certificate ایسا کچھ بھی اگر وہ کبھی بھی demand کر سکتے ہیں that is why hard copy ہر چیز کی رکھنی ہے اگر ہے تو ہمارے دل پر ہوتی ہے اگر آپ نے فیس جو ہے deposit نہیں کر سکے جہاں کم فیس ہوئی تو پھر بھی آپ کی rejection ٹھیک نیکسٹ ہے نائن پوائنٹ final submission کرنے لگے ہیں دھک دھک کرنے لگا تو فائنل submission آپ کرنے لگے ہو جب آپ final submit کرو گے تو ایک registration number generate ہوگا اور password generate ہوگا ان کی آپ نے hard copy لینی ہے اپنے record کے لیے یہ بھی step ضروری ہے اگر آپ کچھ بھی یہ بات بتا چکا ہوں پہلے کہ اگر آپ courier postel سے کچھ ان کو بعد دیلے ہو جاتا ہے تو وہ جمعیوار نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ پروسیس ختم ہوتا ہے last ایک انہوں نے request کی ہے کہ please بھی job ہم نے نکالی ہے دیکھو کس ہمت والے ہیں جنہوں نے جوب نکالی ان کو thanks یار 20 سال بعد تو timely کیجئے کرکی آپ کے لیے last date پر rush ہوگا candidate بہت ہیں out of Punjab بھی مجھے اتنے comments box میں آپ خود جا کے دیش کرتے ہو تو یہ timely کیجئے timely کرنے کے لیے آپ کو تیاری پہلے سے کرنی ہوگی نا یہ document چاہیے جو next ویڈیو میں بتاؤں اس کے علاوہ next ویڈیو جو ہوگا ugc net کے لیے تھوڑی سی hope آئی ہے وہ hope پر آپ next ویڈیو ابھی جلدی upload کرتا ہوں تو اب تک جڑے رہنے کے لیے آپ کا دھنی واد